بھارت میں بڑے تیجی سے دھارمک ٹوریزم بڑھا ہے میں اس ٹوریزم کا فیور کرتا ہوں میں دھارمک ٹوریزم کا بھی فیور کرتا ہوں ایک کہانی سے آپ کو بتاتا ہوں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں اس پوری گھٹنا کو لے کر کے کیوں جاتے ہیں لوگ اور کس لیے جانا چاہیے اور کہاں کمی رہ جاتی ہیں کچھ لوگ تھے کسی بڑے تیرث پر جا رہے تھے اپنے گروہ سے انہوں نے پرمیشن لے کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں گروہ بھلا کسی دھارمک جگہ پر جانے سے منع کیوں کریں گے تو انہوں نے کہا بلکل جاؤ جرور جانا چاہیے مگر یہ کریلا ہے اس کو بھی لے جاؤ جہاں بھی جانا اس کو ساتھ میں رکھنا اور جس اشور کے پاس ماتھا ٹک ہوگے وہاں اس کو بھی ٹکوانا انہوں نے اپنی گروہ کی بات مانتے ہوئے جہاں جہاں گئے الگ الگ جگہ پر جا کر کے انہوں نے ماتھا ٹکا بھگوان کے درشن کیے اور واپس چار پاس دنوں میں لوٹ کر کے اپنے گروہ کے پاس آئے گروہ نے کہا کریلا کہاں ہے تو انہوں نے کہا کریلا ہمارے پاس ہے اور انہوں نے ان کو کریلا دیا گروہ کو اپنے واپس گروہ نے کہا اس کریلا کو پکا کر لاؤ پکا کر لائے گیا جب انہوں نے کھایا تو انہوں نے کہا تو کڑوا ہے تو انہوں نے بولا جو بھکت لوگ جو درشن کے لے گئے تھے انہوں نے کہا تھا پربو یہ تو کریلا ہے کریلے کا سواد ہی کڑوا ہوتا ہے کریلا تو کڑوا ہی رہے گا اس کو دھارمی ٹورزم کروا دینے سے بہلگ بھگوان کے درشن کروا دینے سے اس کا سواد تھوڑی بدل جائے گا گروہ نے کہا بلکل میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں یدی آپ بھگوان کے درشن کے لئے جا رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں اور اپنے اندر آپ چینج نہیں لارہے اپنے آپ کو ٹرانس فارم نہیں کر رہے اپنے آپ کو بیٹر نہیں بنا رہے تو ایسے ٹورزم کا ایسے درشن کا کوئی فیدہ نہیں ہے آپ کا درشن اسوار کے پاس جانے کا مقصد بہت ہی صاف ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے اندر پریورتن لانا ہے اپنے اندر صدھار کرنا ہے یدی میں نیگیٹیو ہوں تو مجھے پوجیٹیو کی طرح بڑھنا ہے یدی میں کچھ نقراتمک سوچتا ہوں میں اپنے لئے برا چاہتا ہوں سماج کے لئے برا چاہتا ہوں آس پاس کے لوگوں کے لئے برا چاہتا ہوں تو میں اپنے اندر پریورتن لاؤں ان سے ایسا آثروات مانگوں کہ میرے اندر چینج آئے میں ٹرانس فارم کروں خود کو کریلا اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا اس لیے وہ نہیں بدلا ہم کریلے نہیں ہیں ہم میں بدلنے کی چھمتا ہے ہم بدل سکتے ہیں کہیں جانے کا مقصد خود کا پریورتن کرنا ہونا چاہیے کسی کے درشن کرنے سے اپنے میں صدہار کی ایک امید رکھنی چاہیے اگر یہ امید اور یہ کوشش اور اس طرح کا یادی یاترہ نہیں ہے تو ایسی یاترہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یادی آپ بڑے بڑے تیردھوں پر جا کر کے بھی اپراد بودھ آپ کے مند میں رہتا ہے کسی کو نقصان پہنچا دینا آپ کے مند میں رہتا ہے کسی نے آپ کو کچھ گلت بول دیا اس کو الٹا جواب دینے کی اکشا آپ کے مند میں رہتی ہے اور دے بھی دیتے ہیں وہاں جا کر کے بیمانی کرنے کا مند کرتا ہے تو آپ میں اندر کوئی پریورتن نہیں ہوا آپ کے اندر کوئی پریورتن نہیں آرہا ہے تو ایسی یاترہ کا کوئی فائدہ نہیں بس میں اس چھوٹے سے ویڈیو سے اتنا ہی سمجھانا چاہتا تھا کہ کہیں بھی جائیے کچھ بھی کیجئے کوئی بھی کام کیجئے اپنے اندر اوہ انرجی فلو کیجئے کہ آپ کے اندر چینج آئے آپ کے اندر ٹرانسفورمیشن آئے آپ کے اندر وہ پریورتن آئے جس سے آپ سماج کو صدھار سکتے ہیں سماج کو بدل سکتے ہیں کیونکہ بدلیں گے آپ اور میں ہی مل کے دوسرا کوئی نہیں آئے گا صدھار کرنے کے لئے امید کرتا ہوں اچھی لوگی ہوگی میری بات ملتا ہوں بہت ہی جلدی نئے ویڈیو میں